میں سو جاؤں یا مست وفا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مست وفا کہتے کہتے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری میٹھے اسلام بھائیو غیبت ایک ایسا مرض ہے کہ جس سے اکثر عوام غافل ہوتی ہے جس کے بارے میں معلومات تک نہیں ہوتی اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نیکی کام کر رہا ہوں میں تو اچھی بات کر رہا ہوں میں تو اصلاح والی بات کر رہا ہوں میں تو جو سچ ہے وہ بیان کر رہا ہوں حالانکہ وہ غیبت ہوتی ہے اور غیبت یہ اس قدر سخت گناہ ہے آئیے اس کے بارے میں حدیث پاک سنتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں ہے حضرت سیدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہما سروایے تھے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے استفسار فرمایا یعنی پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں عرض کی یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ایک شخص دیکھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں انتہائی نیلی تھی تو پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہیں عرض کی یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے یعنی ٹانگیں کاٹنے والا ہے میری بیٹھے اسلام بھائیو آپ نے دیکھا اس حدیث پاک میں غیبت کرنے والے کو کس قدر سخت عذاب دیا جا رہا ہے آج یہ دور ہے کہ جس کے اندر عوام ایک تو غیبت کر رہی ہوتی ہے اور دوسرا اس غیبت کو کچھ سمجھتی نہیں اگر ان کو کچھ کہا جائے تو وہ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بظاہر کوئی بڑا گناہ نہیں کر رہے ہم تو کوئی بات ایسی نہیں کر رہے حالانکہ یہ کس قدر سخت گناہ ہیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہماری اس طرف توجہ دلائی اور اس دور کے اندر جہاں پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رضوی زیادہ دامت برکاتہم العالیہ کی بے شمار کتب و رسائل منظر عام پر آتے ہیں اسی طرح آپ نے غیبت کی تباہ کاری پر بھی اپنا کلم اٹھایا اور ہمیں بتایا کہ غیبت یہ کیا ہے اور غیبت میں لوگ کس قدر مبتلا ہیں اور یہ کس قدر سخت گناہ ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے آپ اس کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کو دعوت اسلامی کے مکتب و ترمدینہ سے ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے اور خود بھی پڑھئے اور اپنے دوسرے دوستوں احباب کو بھی اس کو دیجئے انشاءاللہ عزوجل دھیر و دھیر علم کا خزانہ حاصل ہوگا اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد